اسلام علیکم میں ہوں دیل امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں تختیہ آن لائن پڑھنے کے طریقوں کے بارے میں ہم نے بہت سی ویڈیوز بنائی ہیں لیکن آج میں آپ کو ایک ایسا انمول پڑھنے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں جو کہ آپ جانتے تو ہیں لیکن اس طریقے سے اس ٹیکنیک کو کبھی آپ نے استعمال نہیں کیا ہوگا میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ بہت کم وقت میں بہت زیادہ پڑھ سکتے ہیں اور یہ میں نہیں کہتا یہ آج کی سائنس کہتی ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے طریقے ہیں جن سے کوئی فائدہ نہیں میں ایسی ویڈیو پوری بنا چکا ہوں جس میں میں نے ایسے طریقوں کے بارے میں بتایا لیکن جلدی سے ری کیپ کرنے کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ڈاکٹر جیف کارپیکے کی طرف جو کہ جنہوں نے واشنگٹن یونیورسٹی سے پی ایش ڈی کی اور دو ہزار ساتھ میں انہوں نے ایک بہت بڑی سٹڈی کی کہ پڑھائی کے طریقے اچھے کون سے ہیں اور انہوں نے لوگوں سے پوچھا بچوں سے پوچھا سٹوڈنٹ سے پوچھا کہ آپ کس طریقے سے چیزوں کو ریوائز کرتے ہیں پڑھتے ہیں کون سی ٹیکنکس استعمال کرتے ہیں تراسی اشاریہ چھے بچوں نے کہا کہ ہم پڑھنے کے لیے جو ایک ٹیکنک استعمال کرتے ہیں وہ ہے ری ریڈنگ دوبارہ پڑھنا ہم پڑھتے ہیں چیز پھر کچھ عرصے بعد اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں پھر دوبارہ پڑھتے ہیں پھر دوبارہ پڑھتے ہیں اس طریقے سے ہم اپنی تیاری کرتے ہیں اس کے بعد 42 فیصد انہی بچوں میں سے کہا کہ ہم وہ تو کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہم جو پیپر کے انڈ پر یا جو چپٹر کے انڈ پر کوششنز ہوتے ہیں نومیریکلز ہوتے ہیں وہ بھی سالو کرتے ہیں اور اس طریقے سے میں آپ کو یہ لسٹ دکھا رہا ہوں تو کم ہوتی جائے گی اور بچے مختلف ٹیکنیکس کے برمے بتائیں گے لیکن یہ ایک بہت پوشش روبہ انکشاف تھا کہ 83.6 بچے ری ریڈنگ کر رہے ہیں لیکن ان کے بعد ایک اور سائنستان نے جب بہت زیادہ ریسرچ کی جن کا نام جاکٹر جان ٹین لوسکی ہے جو کینٹ یونیورسٹی کے ہیں انہوں نے بہت لمبی چوڑی ریسرچ کی ایک ہزار پیپرز کو پڑھا جو کہ بہت اور سائنستانوں نے لکھا تھا انہوں نے دیکھا کہ ان کی ریزرٹس کیا ہیں ان کی فائنڈنگز کیا ہیں لڑننگ ٹیکنیکس کے بارے میں 20 سے لے کے 100 سال کے پرانے پیپرز کو بھی انہوں نے پڑھا اور انہوں نے 10 ٹیکنیکس کو اٹھایا ان 10 ٹیکنیکس پر پوری ریسرچ کی کہ اور سائنستان کیا کہتے ہیں ماضی میں جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہے وہ ان کے بارے میں کیا کہتی ہے اور پھر ان کی کاؤنٹ ڈاؤن انہوں نے کیا پہلی ٹیکنیک کونسی ہے نمبر پہ دوسری ٹیکنیک اچھی کونسی ہے یہ تیسری چوتھ ہی پانچویں چھٹی اور دس تک گئے تو انہوں نے جو دسویں نمبر کی ٹیکنیک بتائی جو استعمال نہیں کرنی وہ ہے ہائیلائٹنگ کتاب کو ہائیلائٹنگ نہیں کرنا چاہیے نوے نمبر پہ انہوں نے کا انڈرلائن نہیں کرنا چاہیے لیکن آٹھویں نمبر پہ انہوں نے کہا کہ ری ریڈنگ بار بار پڑھنا این ایفیکٹیو لرننگ ٹیکنیک ہے این ایفیکٹیو لرننگ ٹیکنیک ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ پڑھتے ہیں لیکن آپ کا ٹائم ضائع ہوتا ہے آپ کچھ سیکھتے نہیں ہیں آپ کچھ لرن نہیں کرتے لیکن یہاں پر 83.6 بچے کہتے ہیں کہ ہم یہی ٹیکنیک تو استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا زیادہ تر وقت ضائع کر رہے ہیں ہم غلط طریقے سے پڑھ رہے ہیں اور میں آج آپ کو لے کے چلتا ہوں ایک ایسی ٹیکنیک کے بارے میں جو ٹاپ 3 ٹیکنیک ہیں میں آج جو ٹیکنیک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پریکٹس ٹیسٹنگ یہ ایک بہت زبردست ٹیکنیک ہے جس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ اس سے انسان بہت زیادہ سیکھتا ہے ٹیسٹ کس قسم کے ہوتے ہیں ٹیسٹ تو ہم لیتے ہیں بچوں کو ایویلویٹ کرنے کے لیے چانچنے کے لیے کہ ان کو کتنا آتا ہے لیکن کیا ٹیسٹوں سے آپ تیاری بھی کر سکتے ہیں آپ لرننگ بھی کر سکتے ہیں آپ رویئن بھی کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں ٹیسٹ میں ہمارے پاس فل این ڈ بلینکس بھی ہو سکتے ہیں ایم سی کیوز بھی ہو سکتے ہیں اور ایسے رائٹنگ بھی ہو سکتی لیکن دوبارہ آتے ہیں ہم ڈاکٹر جیف کارپیکی کی طرف میں یہاں پر آپ کو ڈاکٹر ڈنلوکسکی کی کتابیں بھی دکھا رہا ہوں جو کہ انہوں نے بہت سی لکھیں ریسرچ پیپرز تو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی دکھا دیئے تھے لیکن آپ دیکھ سکے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ ریسرچ کی ہے اور ان کی بیس ہزار مختلف پبلیکیشنز اور مختلف ریسرچ پیپر میں سائٹیشنز حوالہ جاتے دیے جاتے ہیں ان کے کام کے تو بہت بڑا کام ہے بہت بڑا کام ہے لیکن میں دوبارہ آؤں گا ڈاکٹر جیف کارپکے کی طرف انہوں نے ایک ریسرچ کی جن کے ریسرچ میں آپ کو دکھا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ اگر آپ بچوں کو دو کنٹرول گروپ میں کر لیں ایک گروپ کیا کرے گا وہ صرف ایک چپٹر کو پڑے گا ایک گھنٹہ پھر اگلے گھنٹے میں دوبارہ پڑے گا پھر اگلے گھنٹے میں دوبارہ پڑے گا یعنی چار گھنٹے میں اس نے چار مرتبہ وہ چپٹر پڑھنا ہے جبکہ دوسرا گروپ صرف پہلے گھنٹے میں وہ چپٹر پڑھے گا دوسرے گھنٹے میں ٹیسٹ دے گا زبانی اس چیزوں کو لکھے گا تیسرے گھنٹے میں ٹیسٹ دے گا چوتھے گھنٹے میں ٹیسٹ دے گا تو دیکھتے ہیں کہ کون اچھا پرفارم کرتا ہے اور جو ریزرٹ آئے وہ سب کے لئے حیران کن تھے میں آپ کو یہاں پر وہ ریزرٹ دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے صرف ٹیسٹ دیے پڑھ کر ایک مرتبہ پڑھ کے ٹیسٹ دیے ان کے ریزرٹ کتے اوپر ہیں اور جنہوں نے صرف پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے اور ٹیسٹ نہیں لیے اپنے آپ کے سیلف اسیسمنٹ نہیں کی خود ٹیسٹ نہیں دیے ان کو نہیں پتا چلا کہ ان کو کچھ آتے نہیں ہے وہ ایلویون آف کمپیٹنسی میں رہ گئے اب اسی طریقے سے ایک اور ریسرچ ہے جو کہ بٹلر نے کی جو کہ پیشڈی ڈاکٹر ہیں اور انہوں نے بچوں کو ایک ہزار لفظ دیے سائنس کے چمکادر کے اوپر بیٹس کے اوپر ایک ہزار یعنی تقریباً آٹھ پیراگراف انہوں نے دیے پڑھنے کے لیے بچوں نے وہ پڑھے دو گروپس بنا دیے ایک وہ گروپ تھا جو کہ اس کو پڑھتا تھا پڑھتا تھا پڑھتا تھا اور پڑھتا تھا جبکہ دوسرا گروپ کیا کرتا تھا اس نے پڑھا ایک مرتبہ اور پھر اس نے اپنے ٹیسٹ کنڈکٹ کرنا شروع کر دی اتنے ٹائم میں یاد رہے ٹائم اتنا ہی ہے چار گھنٹے زیادہ ٹائم نہیں دیا انہوں نے کہ ٹیسٹ کرنے والوں کو زیادہ ٹائم دے دو اور پڑھنے والوں کو ایک ہی ٹائم میں ایک نے چار گھنٹے پڑھا ایک نے ایک گھنٹہ پڑھا اور تین گھنٹے ٹیسٹ دیے جب ان کو سوال ڈالے گئے ان کی اسیسمنٹ کی گئی تو پتا چلا کہ جن بچوں نے ٹیسٹ دیئے تھے ان کو فیکس تو آتی ہی تھے اس پورے جتے اس چپٹر میں لکھے ہوئے تھے بیٹس کے بارے میں جو انہوں نے دیا اس کے بارے میں بیٹس کے بارے میں ان کو فیکس تو آتی ہی تھے لیکن ان کو کئی ایسی چیزوں کے بارے میں بھی پتا چلا تھا جو کہ انفر کرنی ہوتی ہے جو کہ آپ نے خود سوچنی ہوتی تو ان کی کنسیپچول ریڈنگ بہت بہتر ہوئی ان کی کنسیپچول انڈرسٹیننگ بہت بہتر ہوئی جنہوں نے ٹیسٹ دیئے لیکن جنہوں نے پڑھا ان کے ریزارٹس آپ کے سامنے ہیں اس طرح کی بہت سی اور بھی ریسرچ ہے جو کہ آج ہمیں بتاتی ہے کہ جو بچے پڑھتے ایک مرتبہ اور پھر ٹیسٹ دیتے رہتے ہیں ان کا لڑننگ گراف بہت تیزی سے اوپر جاتا ہے تو آج سے ہم نے کیا سوچنا ہے اس ٹیکنیک کو ایکٹیو ریکال کہتے ہیں ایکٹیو ریکال کا مطلب ہے کہ آپ ایک مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد اپنی چیزوں کو دوبارہ پیپر پہ لے کریں خود کو ایویلویٹ کریں ٹیسٹ کریں کہ مجھے کتنا آتا ہے اس سے آپ کو چیزیں بھولیں گی نہیں آپ کے دماغ میں جب ایک مرتبہ ڈیٹا جاتا ہے اور دوبارہ ریٹریو کرتے ہیں آپ کو چیز نہیں بھولے گی یہ نیورو سائنس بھی کہتی ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کو کلاس میں کیسے ایمپلیمنٹ کرنے کلاس میں آپ اس کو ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں فلیش کارڈز کے ذریعے بچوں کو فلیش کارڈز دیں فلیش کارڈز ویسے بھی ہماری ٹیکنیکز میں بہت اوپر تھا اس پر میں الگ ویڈیو بناوں گا کہ فلیش کارڈز کیسے استعمال کرنے چاہیے لیکن ہر لیول پر اور بچوں کو فلیش کارڈز استعمال کرنے چاہیے یہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے یہ کالج کے سٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے میڈیکل کے سٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے یہ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے فلیش کارڈز کا استعمال بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ڈاکٹر ڈین لاؤسکی کہتے ہیں کہ جب میں کلاس میں آتا ہوں اور بچوں کو پڑھانے لگتا ہوں تو پہلے پانچ منٹ میں میں پچھلے ہفتے کا کوئی کوئیز لے لیتا ہوں اسیسمنٹ لے لیتا ہوں بچوں سے کہتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی چیز ہے یہ کر دیں تاکہ وہ اپنے دماغ سے وہ چیزیں نکالیں اور جب وہ ریٹریو کریں گے ایکٹیو ریکال کریں گے تو ان کو وہ چیزیں یاد ہو جائیں گے اور آخری چیز انہوں نے کہا کہ نوٹس لینے چاہیے لیکن نوٹس کے لیے انہوں نے خاص میکنزم بتایا انہوں نے کہا اس طریقے سے نوٹس لینے اور وہ نوٹس کس طریقے سے لیتے ہیں اسے کارنل نوٹس کہتے ہیں جس کے برمے میں آنے والے دنوں میں ایک ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اور اس میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نوٹس کی چیزیں لکھتے ہیں لیکن ایک حصہ ایسا چھوڑتے ہیں جو گھر جا کر یا کچھ حرصوں کے بعد ہم نے زبانی دوبارہ اپنا سارا دہرانا ہے اور خود لکھنا ہے دیکھ کرنے لکھنا نوٹس کی سمری جو ہے وہ ہم نے خود لکھنی ہے اپنے دماغ سے سوچ کر نکال لی ہے تو جتنا زیادہ ہم فالو اپ کریں گے جتنی زیادہ فیڈ بیک لیں گے جتنا ہم اپنے پڑھنے کو چیلنج کریں گے کہ مجھے کتنا آتا ہے اتنا زیادہ ہم اوپر جائیں گے تو مجھے امید ہے کہ اب ہم پرابلم سالونگ اور سپیشلی جو ہم پریکٹس ٹیسٹنگ ہے اس کی طرف جائیں گے اپنے آپ کو بار بار ٹیسٹ کریں گے اور پڑھنے کے illusion of competency میں نہیں پڑھیں گے کہ میں نے ایک چیز دس مردبہ پڑھ لیا تو مجھے آگئی ہے وہ آپ کو نہیں آئی وہ ایک ہی مردبہ پڑھنے کی ضرورت تھی اور اس کے بعد آپ کو بار بار وہ ٹیسٹ دینے کی ضرورت تھی اور جو چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیسٹ میں آپ کو یاد نہیں رہی ان کو صرف دیکھ لیں اس کے علاوہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے اس اپیسوڈ کو ہر سکول میں دکھانا چاہیے کالج میں دکھانا چاہیے یونیورسٹی میں دکھانا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ میں recommend کروں گا کہ یہ جو چارٹ میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ ہر class میں لگاؤنا چاہیے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ یہ تین چیزیں ہیں جو کہ ہم نے کرنی ہے یہ چار چیزیں ہیں اوپر والی جو کہ ہم نے کرنی ہے اس طریقے سے بچوں کو پڑھانا ہے اس طریقے سے بچوں کو اوپر لے کے جانا ہے تاکہ کم وقت میں ہمارے بچے زیادہ پڑھ سکے اور جلدی اوپر جا سکیں تختی آن لائن کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچا دیجئے